اسلام علیکم فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوم سریز میں پاکستانی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا اعلان تو ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھی بہت سوالات جنم لے رہے ہیں جس میں مصباولہ کی سیلیکشن مکمل طور پر الجنگ کا شکار دکھائی دے رہی ہے سیلیکشن کے معاملے میں ان کا طرز عمل گزشتہ سال اکتوبر میں سری لنکا کے خلاف لاہور میں تین ٹی ٹوئنٹی میچوں میں ناکامی کے بعد انہوں نے کپتان سرفراز احمد، محمد نواز، فہیم اشرا، عثمان خان شنواری، احمد شہزاد اور عمر اکمل کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا تھا اب بنگلہ دیس کے خلاف ٹیم منتخب کرتے ہوئے انہوں نے اسٹیلیا میں تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کے سکوارڈ کا حصہ امام الحق، فقر زمان، محمد آمیر، وہاب ریال، محمد عرفان، عصف علی اور حارس سویل کے نام بھلا دیئے ہیں یہ درست ہے کہ بیشتر خلاڑی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سیلیکچن کے پیوانے پر پورا نہیں اترے البتہ سوال یہاں یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا روہ سال 28 مئی کو اپنی چھالیسویں سالگیرہ کا کیر کٹنے والے سابقہ کپتان مصبع علاق جس تیز سے خلاڑیوں کے نام کردے جا رہے ہیں اس طرح تو ٹیم نہیں بان سکتی تو سلسل ٹیم کے انتخاب میں ایک اہم قرید سمجھی جاتی ہے اور اس معاملے میں مصبع علاق بہت پیچھے دکھائی دے رہے ہیں پھر دومیس تک کرکٹ کو اہمیت دینے کی بجائے اور چیف سلیکٹر کی باتیں دیوانے کا خواب دکھائی دے رہی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو دومیس تک ٹی ٹوینٹی کے بے سرین بولر سوہیل تنویر یوں مو دیکھتے نہ رہ جاتے ہیں دوسری جانب بغلہ دیس پریمیم لیگ کی کارکردگی پر شوئے ملک اور بگ بیش کی پرفارمیس بارہارے سروف کو منتخب کر کے پاکستان کرکٹ ٹیم کی دومیسٹک کرکٹ کو حقیر تر ثابت کرنے کی کیا کوشش نہیں ہو رہی جس پر چیرمن پی سی بی احسان مانی اور چیف اگزیکٹو وسیم خان نے ارمو روپے پھوک دیئے ہیں کو آرڈی نیٹر ندیم خان کی موجودگی میں سلیکشن کے طریقے کار اور کھلانیوں کی انتخاب کو دیکھ کر یہ لکھنے میں کوئی ہچکچہ ہٹ محسوس نہیں کر رہا کہ سلیکشن نے شفافیت کے تقاضے پورے نہیں کیے اگر ایسا ہوتا ہے تو اوپنر ایسان علی ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی میں 26.20 کی عوض سے پانچ میچوں میں 131 رنز بنا کر ٹیم میں یوں منتخب نہ ہو جاتے اور احمد شداد چار میچوں میں ایک سنچری اور ایک نفت سنچری کے ساتھ 181 رنز بنانے پر یوں نظر انداز نہ ہوتے اور اس پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میس باولک کے آنے کے بعد ٹی ٹوینٹی چھت مقابلوں میں سے پانچ ہاتھ چکی ہے اور اس فار میڈ میں پہلی کامیابی کی منتظر ہے آئی سی سی وال ٹی ٹوینٹی کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر بنا جمعان ٹیم پاکستان کی پہلی پوزیشن اس وقت شدید خطرے میں ہے اور میس باولک اگر اسی انداز میں فیصلے کرتے رہے تو ٹیم کا مستقبل آنے والے دنوں میں شدید خطرے سے دو چار دکھائی دے رہا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو کے لیے اتنی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور قد دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ